لوگ بساوقات کچھ اتراز کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار قرآن او دی اس کے اندر بھی کیا ان کا ذکر ہے اس رات کا سب سے پہلی بات ہے یہ توجہ سے سنیے گا یہ جتنے آپ اخباب جوان آئے ہوئے مجھے اپنی معنی سے بتاؤ بیسے بھی آج کل ہمارا مسجد کی اندر آنے کا کتنا رجعان ہے ہرے کو پتہ ہے یار کسے بانے یہ لوگ کٹھے ہوئے جہاں دینے مسجد اندر یہ کتنا بڑا شیطان کا وار ہے کہ ادھر سے فتر بیدت کے آ رہے ہوتی ہیں خود سوچو یار یعنی جڑے بندے چونکا جو کھلوتے دیں نہیں ہو سہی نہیں جڑے بندے پٹاخی پہ جاندے پہ نہیں ہو سہی نہیں اور یار اگر کوئی آگیا آگیا اس کا بھی ذہن خراب کرتے ہو یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے یہ برباتی نہیں تو اور کیا ہے لوگ کہتے ہیں جناب یہ قرآن او دی اس کے اندر اس رات کا ذکر ہے آپ پچیس وانس پارہ کھولو سورت الدخان ہے اور سب سے پہلے میں سورت الدخان کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں اور فضیلت سن کے بھی جو آج رات جا کے سورت الدخان کی تلاوت نہ کرے نہ سنے اسے بڑا بھی بد نصیب کوئی نہیں اسے بڑا بھی بد بخت کوئی نہیں اتنی بڑی فضیلت ہے آپ دنگ رہ جاؤ گے سن کے حرام آ جاؤ گے نئی قرآن پرنات اپنے بچے کو لا کے دے یوٹیوب دے ہوتے ہیں سورت الدخان ہے نئی آتا گوگل کے اوپر سچ کرو ہے کسی کاری کی آپ سنو کتنی بڑی فضیلت ہے پچیس میں سپارے کے اندر سورت الدخان موجود ہے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ کی رات سورت الدخان کی تلاوت کرے سرور کائنات نے فرمایا دس ہزار نہیں بیس ہزار نہیں تیس ہزار نہیں چالیس ہزار نہیں پچاس ہزار نہیں ساٹھ ہزار نہیں کملی بالے نے فرمایا ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت فرماتے ہیں ہم سے کوئی ملتا ہم مسئوم نہیں ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں فرشتے مسئوم ہیں ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہمیں آکے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب ہمیں دعاوں کے اندر یاد رکھنا ہمارے لئے دعا کرنا ہمیں اپنی خلوتوں کے اندر یاد رکھنا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے کول محمد کول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا سرور کائنات نے فرمایا فرمایا میرا جو غلام فرمایا جمعہ کی رات کو اس صورت کی تلاوت کرے فرمایا صرف ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے دوستو یہ صرف آپ حباب کے لئے ہے کیونکہ دیکھو کسی کو منوانا یہ کوئی حملے ٹھیکا نہیں لیا ہوا ہاں بس آپ حباب کے لئے یہ صورت دخان ہے پچیس سپارے کے اندر فرمایا حامین والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُنْسِلِينَ اور دیکھو صورت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے حامین حروف مقتعات نبی پاک کی بارگاہ کے اندر جب جبریل حروف مقتعات لے کے آیا حضور نے فرمایا جبریل دا سیدہ مانا کیے عزقی میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا تو علماء نے اس کے تحت لکھا فرمایا حروف مقتعات کے معنی کوئی نہیں جانتا یہ اتارنے والا جانتا ہے یا جس کے سینے پر اترہا ہے وہ جانتا ہے حامین والکتاب المبین فرمایا حق کو واضح کر دینے والی کتاب کی قسم اِنَّا اَنزَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ ہماری یہ شان ہے کہ ہم بروقت خبردار کر دیتے ہیں فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ فرمایا ہر اہم کام کا فیصلہ اس رات کر دیا جاتا ہے اَمْرَ مِنْ عِنْدِنَا فرمایا ہر حکم ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فرمایا ہم ہی کتاب بیجنے والے ہیں ہم ہی رسول بیجنے والے ہیں اللہ ما اسم اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں یہ جو آیا ہے نا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اس رات سے شبِ براد کی رات مراد ہے اور فرمایا یہ جو آیا ہے فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ فرمایا یہی رات مراد ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تین حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے مکائل کو روزی اور رزق کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر اللہ بلاتا ہے اسرافیل کو عمال اور افعال کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر اللہ اسرائیل کو بلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مسائد و علام کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے تو دوستانِ موتشم اس رات ہر کام کا فیصلہ ہو جانا اور اتنے اہم اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جانا یہ باتیں بتاتی ہیں یہ رات عام نہیں ہے یہ رات خاص ہے یہ بات بتاتی ہے رات ممولی نہیں بڑی غیر ممولی ہے رات عام نہیں بڑی اہم رات ہے تو خدا کا واسطہ ہے اس رات کو گپے لگا کے نہ گزارنا خدا کا واسطہ ہے اس رات کو رب کے گھر کے اندر آکے گزارنا قرآن پڑھ کے گزارنا کیونکہ جو اس رات کو پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر گزارے گا وہ ذات راضی ہو جائے گی اور خدا کی قسم جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کا جینا بتاتا ہے یہ رب کا یار ہے اس کا چلنا بتاتا ہے یہ رب کا یار ہے اس کی گفتگو بتاتی ہے یہ رب کا یار ہے یعنی یہ رات رب کا قوم حاصل کرنے کی رات ہے اور جس کو رات مل جاتا ہے ساری خدای پھر اس کی ہو جایا کرتی ہے تو مجھے بتاؤ جو پھر بھی نہ اس رات کو ترلا ڈالے آئے تو اس کا کیا ہونا چاہیے اپنی قصورے نہ پھر اس نے اپنی ذات پر خود ظلم کیا وہ کسی نے بڑے سونے جملے لکھے کہا کہ سارے پڑھو پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے مانگنے کا مزاج کی رات ہے سارے پڑھو پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے مانگنے کا مزاج کی رات ہے پھر مانگنا کیے مانگنے کا ملو ہے مانگنے کا مزاج کی رات ہے تو اس نے نظر مانگنے کا مزاج کی رات ہے مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے سارے پڑھو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے اور میں آپ کو بتاؤں حضور کیا کرتے تھے اس رات کو ہے شیخ ابو نصر وہ سند کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں فرماتی ہیں جب اشبان المعظم کی پندر بھی رہتی نا تو رسول اللہ علیہ السلام میرے ساتھ تشریف فرما تھے کہتے ہیں جب راحت کا کچھ وقت گزرا حضور علیہ السلام میری چادر سے بار تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھا میں نے یہ خیال کیا کہ حضور علیہ السلام کسی دوسری زوجہ کی طرف دوسری بی بی کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو نہ ڈونڈنا شروع کر دیا تلاش کرنا حجرے کے اندر نہ شروع کر دیا کہتے ہیں کہ ڈونڈنے کے دوران میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے کے اندر ہے اور میرے ہاتھ حضور علیہ السلام کے قدموں کو لگ گئے ہیں میں کبھی قدم ہے کے لیے نا ذرا سوچو ہے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی صورت کو دیکھا وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی صیرت کو دیکھا وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھا وہ جانے نہ قربان کرتے تو کیا کرتے وہ پتر نہ قربان کرتے تو کیا کرتے ہیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا اللہ تعالیٰ فرما حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگیشت زنا سر کٹانتے ہیں تیرے نام پہ مردان یا رب فرمایا ادھر حسن یوسف کے اوپر انگلیاں کٹی تھی لیکن آج بھی مصطفیٰ کے غلام وزور کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لئے تیار حضرت اعشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کا سر سجدے کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں حضور دعا کر رہے تھے اب دعا کے قلمات سننا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے یقین حقیقت بہت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیں وہ مانگنے کا طریقہ دیکھو ہے حضور عرض کیا کرتے ہیں حضرت اعشاء کہتی ہیں مجھے یہ دعایا کلمات جو ہے نا وہ یاد رہا گیا بیان کے کرتی ہیں حضور عرض اعجہ کہا رہے تھے یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے آئے ہاں جبلے دیکھو ہیں حالانکہ ہمارا کیا معاملہ ہے جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے دل کسی کے عدد کے اندر ہوتا ہے جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے دل کدھر اور گیا ہوتا ہے تب ہی تو اقبال نے آکھا اقبال نے کہا کہ سجدہ خالی کو بھی ابلی سے یرانا بھی ہشر میں کس سے عقیدت کا صلاح مانگے گا منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریاں تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کا دنیا تیری بدل جائے اے تو دیکھو نا اے تو تھوڑا جاؤ اوہ جی نا معاملہ اوہ بندہ جناب اینجی موک جاندہ اوہ میں ہیں بڑا پونچی عدہ ہو گئے ہیں اقبال نے کہا داغیں سجود تیرے ماتھے پہ ہوا تو کیا سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پہ نشا رہے کوئی ایسا بھی تا سجدہ کر دیکھو ذور دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے یا اللہ میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے پھر آگے کیا از کرتے ہیں مولا میرا دل تجھ پر ایمان لائیا ہے دل ایمان لائیا ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا ایلہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں اندروہ موکیت کام باندہ ہے اندروہ مانیت کام باندہ ہے تو ذور نے فرمایا یا اللہ میرا دل تجھ پر ایمان میں تیری نعمتوں پر تیرا شکریہ دا کرتا ہوں پھر آگے دیکھیں مانگنے کا عزاز یا اللہ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں یا اللہ میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے اے میرے پاک پروردگار میں تیری رضا کا طالب ہوں مولا میں تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھی سے درخواست کرتا ہوں اور مولا تیری سنا کوئی نہیں کر سکتا تو ہی اپنی سنا کر سکتا ہے کیوں؟ تو نے اپنی سنا خود بیان کی ہے تو جب وہ خود اپنی سنا بیان کرے بندہ اس کی سنا کیا بیان کرے؟ جب وہ خود ہی کرے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت ساری راحت رہی ہے یہاں تاکہ صبح کا وقت ہوئی کہتے ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور علیہ السلام کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں نے آج کی یا رسول اللہ علیہ السلام جنہ لطف و کرم تاڑیتے ہویا کسی تھی نہیں ہویا جتنا آپ پہ ہوئے لیکن یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے سنو حضور نے کیا فرمایا نبی پاک نے فرمایا عائشہ پتہ ہے کیسی رات ہے عائشہ آپ کو پتہ ہے جس چیز کی خصوصیت کسی کے اوپر ظاہر نہ نہ ہو لوگ کی سمدھی ہونے اہمی معامل ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے کونے نہیں سمجھے آپ پہ پتہ ہے کونے پھر بتایا جاتا ہے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رات ہے رات یہ نہیں کہا بلکہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نظر کی بارگاہ میں عرض کیا کی ہے اس جملے کو پر آپ نے سبان اللہ کہنی ہے جب رسول اللہ علیہ السلام نے کہا عائشہ پتہ ہے یہ کیسی رات ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے نظروں کو جھکایا عزقی یا رسول اللہ تو سی ہی دس ہو کیسی رات ہے آپ ہی بتائیں یہ کیسی رات ہے اب دیکھو اس رات کی امپورٹس کو حضرت جناب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ سال میں جس نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس نے جانا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور عمال اور افعال کو رب کی بارگا کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے حضرت عائشہ عزق کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ حضور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا حضرت عائشہ نے عزقی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے آپ دیکھنا حضور نے جو اگلی بات بیان کی ہے توجہ یا رجگی یا سول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے فرمایا ہا عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن رب نے میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے مجھے اس کی رحمت نے ڈامپا ہوا ہے میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے فرمایا اس کی رحمت نے ڈامپا ہوا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے یہ باتیں بتانے کے بعد رسول اللہ نے پیاسے میرے سار کے اوپر آدھ پھیرا نیرے چیرے کے اوپر آدھ پھیرا تو دوستان موتشم حضور علیہ السلام کا اس طرح حضرت عائشہ کو اس رات کے متعلق بتانا اس بات سے واضح ہوتا ہے رات بڑی اہم رات ہے اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یار یہ رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نس شبان کی رات یعنی کہ پندروی شبان کی رات جس کو شب برات ہم کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے حضرت کرتے ہیں یار رسول اللہ آسمان کی طرف چہرہ تو اٹھائیں نبی پاک علیہ السلام نے جب چہرہ اٹھایا تو جبریل علیہ السلام سے کہلے کہ جبریل یہ کیسی رات ہے حضرت جبریل نے حضرت کی یار رسول اللہ یہ وہ رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ جنت کے رحمت کے تین سو دروازوں کو کھول دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جبریل چلے گئے حضرت جبریل پھر رات کے ایک وقت کے اندر حضرت کی بارگاہ میں آئے آ کے عزت کرتے ہیں یار رسول اللہ اپنا چہرہ تو اٹھائے مصطفیٰ کریم نے اپنے چہرے کو اٹھایا اب حضور کا چہرہ اٹھانا کیا تھا مجھے بتاؤ میں نے بھی تو چہرہ اٹھایا ہے سارے آپ چہرہ اٹھاؤ آپ کو چھت کے اوپر کچھ نظر نہیں آئے گا کملی والا فرماتا ہے جب میں نے چہرہ اٹھایا مجھے جنت کے دروازے نظر آ رکھے تھے حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازوں پہ دیکھا پہلے دروازے پہ فرشتہ بکا رہا ہے کہ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں رکوع کیا حضور فرماتے ہیں دوسرے پہ فرشتہ بکا رہا تھا خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا فرمائے تیسرے پہ فرشتہ بکا رہا تھا خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں دعا کی ہے چوتھے پر فرشتہ تکا رہا تھا خوشی ہے اس شخص کے لئے جس نے اس رات اپنے رغم کا ذکر کیا ہے پانچھوے پر فرشتہ تکا رہا تھا خوشی ہے اس شخص کے لئے جس نے اللہ کے خو mild کی وجہ سے آنسوں کو بھایا ہے فرمایا چھٹے پر فرشتہ یہ کہہ رہا تھا جس نے مدینے والی کا کنمہ پڑا ہے سب کے لئے خوش غبری ہے فرمایا ساتھوے درمازے پر فریشتہ یہ کہہ رہا تھا اے ہے کوئی مانگنے والا آرزو پوری کی جائے گی تمنہ پوری کی جائے گی فرمایا آدمے دوازے پہ فریشتہ یہ کہہ رہا تھا ہے کوئی مفرد کا طلبگار آج اس کو مفی اتا کی جائے گی آج اس کو نجات اتا کی جائے گی حضور فرماتے ہیں میں نے جبرین سے کہا اور جبرین بتا تو سہی یہ سسلہ کب تک جانی رہتا ہے آز کی یا رسول اللہ شب رات کے اول حصے سے دیکھے تلوے فجر تک یہ سسلہ جانی رہتا ہے ادھر سے آواز آتی رہتی ہے اے کوئی مانگنے والا اے کوئی نظر کا طلبگار اب سنہ جبرین نے از کیا کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبیلہ بنی کانب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مفرد فرماتا ہے پوری دنیا کے اندر کوئی ایک سائن دن اٹھا کر آؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو میں نے بکری کے بال گلے ہیں اس کی جند کے اوپر جو بار ہے میں نے گن لیے ہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا وہ مطلب یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کی بارگر میں بتایا جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام صرف چند ایسے ہیں جو شیعہ کرنے والے ہیں جو اقینہ رکھنے والے ہیں ان کو معافی نہیں ملتی بکیہ اللہ جسے جاتا ہے معافیتا فرما دیتا ہے مرائے رسول اللہ علیہ السلام مرائے رسول اللہ علیہ السلام مرائے رسول اللہ علیہ السلام مرائے رسول اللہ علیہ السلام